موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سردیوں کی آمد آمد ہے تو ہم نے کہا سردیوں والے بستریں نکال لیتے ہیں اور میں نے کہا کہ اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہ شیئر کر لوں جی تو سب سے پہلے ابھی بہت زیادہ تو سردی نہیں آئی لیکن میں نے کہا ایک بہت موٹے والا جو ہے وہ کمبل نکال لیتی ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ فلیس والے جو ہیں وہ کمفرٹر نکال لیتی ہوں اور ان کو واش کر لیتی ہوں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ آج میں آپ کو کارپٹ جو ہے وہ بھی واش کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ میں اپنے گھر کا کارپٹ کس طرح سے ایزی لی اور جلدی سے جو ہے وہ واش کر لیتی ہوں اور کمبل میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کمبل کو بھی کس طرح واش کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ موٹے والا کمبل ہے ایک میں نے یہ نکال لیا ہے ابھی اس کو میں باہر لے کر جاتی ہوں میری تو یہ واشنگ مشین میں ہی دھول جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ سردی کو کور کرتا ہے یہ شیپ کی فرولے ہوتے ہیں کمبل یہ میں نے جی جو ہے جب میں مری گئی تھی یہ میں نے وہاں سے پرچیس کیا تھا اور یہ جو ہیں یہ فلیس کے کمبل ہیں یہ اتنے ماشاء اللہ آپ سمجھیں گے یہ دو ماہ میں ہمارا جو ہے نا یہ سردی کو کور کر لیں گے تو جی چلتے ہیں مشین جو ہے اس میں میں نے جو ہے بیڈ شیٹ جو ہے وہ موٹی نکال لی تھی ویلوٹ کی ان کو میں نے واش کر لیا ہے اور ایک دو میرے ہزبن کی ڈریسز سے وہ بھی میں نے واش کر لیا تھے تو ان کو میں جو ہے وہ تاروں پر جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری یہ جو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے اس میں دیکھئے گا یہ نائن ٹین کےجی کی ہے اس میں میں نے یہ ٹری کمفرٹرز جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں تو بالکل اچھے سے یہ واش ہو جائیں گے اس کے اندر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے لاس ٹائم ان کو واش کر کے رکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں چاہے واش کر کے بھی رکھوں نہ تو میں دوبارہ سے پھر ضرور واش کرتی ہوں کیونکہ مجھے ان میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تو سمیل لگتی ہے اور کچھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹڈی وغیرہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خانوں میں ہوتی ہے یا خانوں کی علماریوں کی جو سمیل وہ ان میں آ جاتی ہے جی تو ہمارے جب تک کمبل واش ہو رہے ہیں ہم جلدی سے اپنا جو ہے وہ کارپٹ جو ہے اس کو لے آتے ہیں اور اس کو واش کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جی آپ کہیں گے کہ میں جو ہے وہ ڈریس کے سے جو ہے کہ میں ایک ساتھی کیسے دو کام کر لیتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح کر رہی ہوں یہ میرا دو دن کا ویلاغ ہے اور میں نے دو دن میں یہ بنایا ہے یہ مت سمجھئے گا کہ ایک ہی دن میں میں نے اتنے کام کر لیا ہے اور ماسی جو ہے نا وہ چھٹی پر تھی ماسی اس لیے چھٹی پر تھی کیونکہ اس کے بیٹا جو ہے وہ چھٹ سے گر گیا تھا تو وہ چھٹیوں پر ہے اس کے بیچے بیچے سے یہ کام کر لیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو رگز ہیں ان کو بھی اٹھا لیا ہے ان کو بھی میں نے واش کر لیا ہے سرف ڈال کر اب میں نے زمین جو ہے سہن کا جو فرش ہے اس کے اوپر سے پہلے چھاڑوں لگا لوں گی تاکہ جو تھوڑی بہت ڈسٹ ہے یا مٹی ہے وہ صاف ہو جائے کیونکہ مجھے ادھر جو ہے نا وہ کارپٹ کو بچھانا ہے رگز جو ہیں یہ میں نے علیدہ سے واش کر لیا ہے یہ چاہیں تو آپ مشین میں بھی واش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے صاف جو ہے سہن کا فرش اس کے اوپر میں نے یہ کارپٹ کو بچھا دینا ہے اور میں نے اس کو گیلا کر لینا ہے پائپ لگا کر پانی کی مدد سے کچھ کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے میں نے کہا دو تین پورے ہیں یہ بھی واش کر لیتی یہ میری منی واشنگ مشین ہے تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال لینا اور پر سرف ڈال لینا اور کپڑے جو ہیں وہ سائٹ پر وہ بھی واش ہوتے رہیں گے کپڑے اپنی جگہ واش ہوتے رہیں گے اور میں نے دو گھنٹے کے لیے جو کارپٹ ہے اس کو بھگو کر رکھتے نا کیونکہ یہ جب بالکل گیلا ہوگا نا تو اس میں سے میل اور جو کیچر وغیرہ اور جو ہماری جو مٹی ہے ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ اس میں سے سافٹ ہو کر اوپر کی طرف اوبر آئے گی تو فرسٹ پور بھی میں نے مشین میں ڈال دیا جو وائٹ وائٹ کپڑے ہیں وہ میں نے مشین میں ڈال دیا ہے دوسرا پور بھی میں نے بنا کر رکھ لیا ہے کہ چلیں جتنے دیر تک یہ واش ہوگا میں کارپٹ کی طرف ہو جاتی ہوں اور ساتھ ہی جو ہے وہ مشین چلتی رہے گی اور یہ دیکھیں جی میں نے پھر سے ایک دفعہ اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کا ترہوں کا لگا دیا ہے جی میں نے کہا چلیں آج آپ کو آزاتے ہیں اور یہ میں نے اس کے اوپر سیف ٹال دیا ہے سب سے یہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ ابری بھی جو مٹی ہے نا وہ سیف کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے وہ نکل جائے گی یہ دیکھیں اب میں نے ہاتھوں کی مدد سے پہلے اس کو اچھی طرح سے اس کی طرف فلفی کر لینا ہے اور ساتھ ہی دیکھیں میں نے برش لے لیا ہے کوئی بھی گھر میں برش پڑا اس کو لیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور سے اس کے اوپر نہیں لگائیے گا کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ گندہ تو نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے ہلکے ہاتھوں سے تقریبا آپ سمجھ لیں دس سے بارہ میٹ جو ہے نا اس کو میں نے جو ہے برش کو اچھی طرح سے رگڑا ہے اور میں بیچ میں سے تھک بھی جاتی تھی اب یقین کریں کہ دو دو منٹ کے ریسٹ کے بعد کرتی تھی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے گلہ کر لینا اس طرح میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو واش کیا کیونکہ اس کی فر جو ہے نا وہ اگر ہم زیادہ اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز لگائیں گے نا کہ برش کو زور زور سے رگڑیں گے تو اس کی فر بھی خراب ہو سکتی ہے تو میں دو جو ہے نا اس کو دو مہینے بعد جو ہے اس کو واش کر لیتی ہوں تو یہ نیٹ ہی رہتا ہے اور جہاں کہیں آپ زیادہ سٹینز لگے دیکھیں تو اس کو آپ برش کی مدد سے زور سے بھی جو ہے وہ رگڑ سکتے ہیں یا آپ اگر ادھر تھوڑی سی بلیش چال دیں گے تو پھر بھی جو ہے وہ اتر جائیں گے نشان اب یہ دیکھیں میں نے وائپر کی مدد سے اس کو سویپ کر لینا ہے سارے پانی کو آپ سویپر کی مدد سے سویپ کر لیں اور اتنا اچھا یہ ساف ہوا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ اس کو یہی پر ہی ختم نہیں کر دینا اس کو بیک سائیڈ پر کر دینا اس کارپیٹ کو کیونکہ ساری جو مٹی ہے نا وہ بیک سائیڈ میں جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اب میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے دھو لیا ہے سب ڈال کر اب میں سارا تو آپ کو ریکارڈنگ نہیں دکھا سکتی تھی جی بارہ میں بہت تھک گئی تھی یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو جو ہے نا اس طرح سے تیہ لگا لینا ہے اور اس کو دیوار کے ایک کارنر پر اس طرح تیہ لگا کر اس کو نچڑنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں میں اس کو کھڑا کر کے کارنر پر جو ہے وہ رکھ دوں گی تاکہ اس کا ایکسٹرہ پانی جو ہے وہ نکل جائے پھر میں اس کو چیت پر جو ہے وہ ڈالاؤں گی اب پنکھے جو ہیں وہ بھی میرے بہت گندے تھے یہ میں نے دیکھیں جی پہلے سوکے کپڑے کے ساتھ پنکھوں کو صاف کر لیا ہے میں نے دو ہی پنکھیں صاف کیے تھے آج کیونکہ بہت بندہ تھک جاتا ہے اتنی محنت کر کے میں نے پہلے سوکے کپڑے کے ساتھ اس کی مٹی جو ہے وہ اوپر سے اتار لیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے لیا ہے سرف لے لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی اسی جو ہے نا وہ بلیچ بھی ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا ٹوٹپیس بھی ڈالا ہے اور اس کو میں نے سکوچ برائٹ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کے اوپر پندہ سے بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دینا ہے رگڑ رگڑ کر میں نے لگا لیا پندہ بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے اور یہ دیکھیں پھر میں نے ٹاول کے ساتھ اس کو صاف کر دیا ہے اور یہ ابھی صاف نہیں ہوا ہے ابھی میں تھک گئی تھی اور میں نیچے اتر آوں گی جناب یہ صاف کرنے کے بعد میں نے کہا تھوڑا در بعد اس کو پھر سے لشکہ پشکی کرتی ہوں تاکہ جو اوپر میل کچال ہے وہ ایک دفعہ سے اتر جائے یہ پیس سے تو جی پھر میں نے اس کو اور کوچ لیا ہے تو اچھے سے صاف ہو گئے تھے اب یہ دیکھیں کھڑکیاں وغیرہ بھی بہت گندی تھی ان کو بھی میں نے پہلے ڈرائے کپڑے سے چھاڑ پونچ والے سے چھاڑ لیا اور پھر میں نے گیلے کپڑے میں سرف لگا کر اور اس میں ڈیٹول بھی ڈالا تھا کیونکہ یہاں پہ مکیہ وغیرہ بیٹھتی ہیں اور میں نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے کھڑکیوں کو بھی صاف کر لیا تھا یہ میرے گھر کا بہت اچھا ویو ہے یہ روم میں بہت اچھا جو ہے نا ویو دیتی ہے کھڑکی میری اس سے سکون ملتا ہے اب یہ دیکھیں پنکھا صاف ہو گیا یہ خراب ہے یہ صاف صحیح نہیں ہوا یہ اس کے اوپر نشان ہے کیونکہ یہ میرا پچیس سال پرانا پنکھا ہے جی اب یہ دیکھیں میں بیٹھ شیٹ ڈالنے لگی ہوں سردیوں والی تو پہلے میں اس کے کور کو اچھی طرح سے جھاڑ لوں گی اگر آپ نے اپنے میٹرس کی زندگی بڑھانی ہے تو اس کو الٹ پلٹ کر لیا کریں کبھی ٹانگو والا حصہ جو ہے وہ فرنٹ پہ لیا یا کریں سر والی سائٹ پہ کبھی سر والا حصہ ٹانگو والی سائٹ پہ اور پھر اس کے اوپر یہ میٹرس کور جو ہے یہ ضرور دیا کریں ہم یہ دیکھیں میں نے نا سردیوں میں جو ہے میں اس طرح کی بیٹھ شیٹ بچھاتی ہوں یہ ویلوٹ کی بیٹھ شیٹ ہیں اور بہت ہی اچھی لگتی ہیں بچھی ہوئی اس سے تقریبا میرا جو ہے نا چار سے پانچ دن نکل جاتے ہیں اور میں اس کو اسی طرح طرح کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ گندی نہیں ہوتی پھر دوسری بچھا لیتی ہوں پھر چار پانچ دن بعد پھر انہی کی باری دوبارہ سے ریٹرن میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے بیٹ کی میں نے دسٹنگ پہلے ہی کر لی تھی اور جھاڑو میری بیٹی نے لگا لیا تھا اور پوچا بھی اس نے لگا لیا تھا کمرہ بھی ریڈی ہے کچن دیکھیں میری بیٹی نے سارا صاف کر لیا تھا اب میں نے کہا یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے جو اکمبل وہ دھول گئے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ان کو ڈال دیا ہے تینوں کمفرٹر بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ میری بیٹ شیٹ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں نے واش کر کے رکھی ہوئی تھی موٹی والی یہ بھی ونٹرز کی نکلی تھی تو میرا دل نہیں مانا حالانکہ واش کر کے رکھی ہوئی تھی اب جی کل کا میں نے دھویا ہوا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے دو دن لگے ہیں مجھے ان کاموں میں اس ویڈیو کو شوٹ کرنے میں یہ دیکھیں کارپٹ چمک گیا ہے بہت نیٹ ان کلین ہو گیا اب بھی اس طریقے سے اس کو واش کیا کریں تو یہ کپڑے بھی میں اوپر سے اتار لائی ہوں جو بچی نے اوپر ڈال دیا تھے پھیلا دیا تھے کیونکہ میں نے مشین بھی ساتھی لگائی ہوئی تھی یہ دیکھیں جی یہ میری کیوٹ سی فیملی ہے تو اب مجھے بھوک بات لگی تھی گھر میں کچھ بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں ریڈی ہوئی ہوں بچیوں کو لے کر ہم لوگ جی گئے ہیں ذرا اپنے قریبی فوڈ سٹریٹ ہے وہاں پہ وہاں میں نے جا کر کہا کہ تواپیس کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اتنا یہ مزے کا ہوتا ہے تواپیس یقین کرے کمال کا یہ ہوتا ہے یہ اس کو بتا کیا کرتے ہیں میں نے اس سے بھائیہ سے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے ہم اس کو جو انہیں سرکے میں ڈیووکر رکھتے ہیں تقریباً دیر دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد یہ دہی میں مسالے ڈال کرنا تندوری مسالے وغیرہ دادر میچ وغیرہ جو جو آپ کو چاہیے وہ تو اڑھ لیں اس کے اندر دہی کے اندر اور اس طرح طوے کے اوپر تھوڑا سا بٹر ڈال کر یا گھی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بار بار جو ہے وہ ڈالی جائیں دہی والی جو اس کا لیکورڈ ہے یہ دیکھیں وہ بار بار ڈالے جا رہے تھے اور اتنا یہ مزے کا ہوتا یقین کریں یہ جو ہے نا یہ سیمپل بیسوں سے بہت مزے کی ہوتا ہے اور مجھے تو دیکھ دیکھ کر بھوک آئی جاری تھی جب ان کو بتا چلا کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں تو انہوں نے یقین کریں مجھے اتنا مزے سے اور اتنا اچھا دیا اتنا اچھا دیا کہ میرا تو دیلی باغ باغ ہو گیا اور یہ جو کچھی مرچیں یہ اوپر سے چھڑکتے ہیں نا ان کی تو کیا ہی بات ہے بھئی یہ دیکھیں اب یہ باکس میں میں نے پیک کروا لیا تھا ہزمنٹ کے لیے اور یہ ہم سارے جو مزے لے لے کر کھا رہے ہیں اتنا مزے کا یہ دیکھیں یہ سیون ففٹی روپیز کا اور آپ پوری فیملی اچھا طریقے سے اس کو کھا لیتے ہیں لیکن میں نے دو لیے تھے کیونکہ آج مجھے بھوک زیادہ لگی تھی اللہ حافظ